بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج ہم موجود ہیں مانڈ کیال میں اور جا رہے ہیں چوکیل بانڈا کی طرح مانڈ کیال جو کہ باہرین سے تقریباً 30 کلومیٹر اور منگوارا شہر سے 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر کالام روڈ پر واپ گیا ہے تو چلتے ہیں اپنے سفر شروع کرتے ہیں یہاں سے آپ کو بتائیں گے روڈ کے بارے میں کہ روڈ کیسا ہے اس کے علاوہ ٹریک کے بارے میں بتائیں گے تو آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں اور جانیے چوکیل بانڈا کی بارے میں موسیقی 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 شباب 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 سنگا لخير رجی برابر چوکیل دا مواندرسیکل بود جو خراب مواندرسیکل بود جو خراب دک شاندر مواندرسیکل نازر غوشی کنا نورسوک رازی جا و خبری کنا دکم جنرال مواندرسیکل مدی یو تیسیر مدی نورسوک رازی جهز افراد شرکو شرکو مدی پوچه شیخ شرکو مواندرسی مواندرس مواندرس جتلہ چپیل دا چپیل درد جتلہ جتلہ شملہ رمزیز مختل جتلہ رمزیز موسیقا 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 آہ ایک ہمارا ہے آہ 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 جی تو مانگیال سے یہاں تک تقریباً سات آٹھ کلویٹر سفر کر چکے ہیں اور راستہ آپ نے ویڈیو میں دیکھی لیا کسی جگہ پہ زیادہ خراب کسی جگہ پہ کم خراب لیکن پورا آف روڈ ہی ہے موسیقی ہمارے سے شہر رہے ہیں ہمارے جاہر ہیں ہمارے میں ڈاہ رہے ہیں ہمارے سے زندگی ٹھلا ہوجائے ہمارے ہیں ہمارے سے شہر رہے ہیں ہمارے میں ہمارے چاہر موسیقی 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 جی تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں سہری سہری جو کہ مانکیال سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر موسیقی موسیقی گاڑییں بھی آتی ہیں یہاں تک آپ اسے بھی آ سکتے ہیں تو یہ مسجد ہے یہاں کی مسجد کے سامنے بائی کے کڑی کر دی ہیں اب ہم اپنا ہائک شروع کرنے اور آپ کو مسجد آگے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے کہ کتنے گھنڈے کی ہائک ہے اور رسطہ کیسا ہے موسیقی موسیقی جی تو یہ جو پیچھے درخت آپ کو نظر آرہا ہے یہ تقریبا تقریبا کم از کم دو ہزار سال پرانا ہوگا اور چکیل بانڈے کا بیس کیمپ اگر اس جگہ کو کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ درخت یاد رکھیں یہاں تک آپ گاڑی یہاں تک بھی گاڑی میں سکتے آپ کیپس اچھی گاڑی یہاں تک تک بھی گاڑی میں سکتے اور اگر آپ کے پاس بائی کے اگر بائی بھی اچھی ہے تو بائی بھی یہاں تک آ سکتے learntہم نے نیچے اس وجہ سے موسیقی کئے اب نیچے اور اگر اس طرح دل 73 جب شروع کرتے ہیں اور آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگےگز vont تھو بدر امیان موسیقی موسیقی چکل بانڈا کا روڈ جہاں پر ختم ہوتا ہے اس کے بعد ایک بڑا درخت آپ کو ملے گا اور اس کے بعد پھر آگے ایک چھوٹا سا واٹر فان ہے تو اس کے بھی آپ آگے کی طرف آئیں گے تو پھر پہاڑی میں ایک راستہ آگے کی طرف گیا ہوا ہے جو کہ بالکل سیدھا ہے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو آپ دیکھیں یہ راستہ ہے یہ جو راستہ گیا ہوا ہے اوپر کی طرف یہ گیا ہے چکل بانڈا کی طرف تو اگر آپ آنا چاہیں تو آپ روڈ ختم ہونے کے بعد جو اوپر کے طرف راستہ گیا اس پر وہ فالو کریں اور اس کے بعد ایک آپ کو نشانی کی طور پر ایک بڑا درخت ملے گا اور بڑے درخت کے بعد ایک چھوٹا سا واٹر فال ملے گا اس سے توڑا آگے جانے کے بعد آپ کو یہ جہاں پہ درختیں ختم ہوئی ہیں تو یہ راستہ آپ نے فالو کر رہا ہے اس سے آپ نے اوپر چکل بانڈا کی طرف جانا ہے یہ دیکھیں جی یہ ٹریک کر رہا ہے آپ نے چکل کی طرف پہاڑوں میں گھنچتی آوازیں پہاڑوں میں گھنچتی آوازیں ہواووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ساپس کو ساپس کشور پان裹 میں سکتا ہے یا رو اللہ جو با شد شامنا میں جانشای پشان تھی موسیقی جی تو دو گھنٹے کی ہائک کے بعد ہم چوکیل بانڈا پہنچ گئے ہیں چوکیل بانڈا بہت خوبصورت میڈوز ہیں اور ان دنوں میں تو یہاں پھول کرے ہوتے ہیں تو کچھ الگی سین اور الگی نظارے ہوتے ہیں تو یہاں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی منزل پہ پہنچنے کے بعد میری تکاوٹ ختم ہو گئی تو یہ بات بالکل صحیح ہے ہم بھی جب یہاں پہنچیں تو کافی تکے ہوئے تھے لیکن پہنچنے کے بعد تکاوٹ ایک دم سے ختم خلاس تو دکھاتے ہیں آپ کو چوکیل بانڈا کے خوبصورت مناظر موسیقی 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 جو یہ تماما ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی ملاتے ہوں آپ کو آج کی دور کے دوستوں کے ساتھ جن میں سے کچھ جانے پیچانے ہیں یہ عجب خان اور یہ اپنے تعریف خود کریں گے میرا نامی خان کہاں سے سوات سرسنے میرا نامکاشف نقیب ہے سیداللہ میاورا شاہد خان سوات متا سیداللہ خان کچھ بتائیں جب چکیل بانڈا کے بارے میں چوکیل بانڈا کا موسم بہت اچھا ہے گرین ری بھی بہت زیادہ ہے بہت اچھی جگہ ہے سب لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ سب لوگ آئے یہاں انجوئی کریں یہاں کے وزیٹ کریں یہاں کی جگہ سے لس اٹھائیں شکریہ عزبربس آپ کچھ کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ چوکیل بانڈا یہاں آنے والے بہت کم ہیں کیونکہ یہاں کا ٹریک ٹف ہے تو اس وجہ سے اور جتنے لوگ کسی جگہ پر کم جاتے ہیں تو وہاں کی صفائی کے لحاظ سے وہاں ماشاءاللہ کافی وہ جگہ صاف رہتی ہے یہاں بھی کچھ پلاسٹک اور کچھ گندے کی توڑی بہت نظر آئی ہے مگر زیادہ نہیں ہے تو یہ ایک التجہ ہے کہ آپ کہیں بھی جائے کسی بھی ٹور اس پلیس پہ جائے جو سامان آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں کم سے کم اس کا کچھرہ ساتھ واپس ضرور لے کے جائے کریں کیونکہ اس جگہوں کو تباہ کرنے میں اور گندہ کرنے میں اپنا حصہ نہ ڈالیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں کومنٹس کریں اگر سبسکرائب آر رہی ہے تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں نئی جگہ پر سب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو پسندہ